آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اگر آپ جیو پس پلس کا آئی ڈی لینا چاہتے ہیں تو ایک کو آپ آن لائن لے سکتے ہیں جیو پس لائٹ کی مدد سے اور ایک جیو ڈسٹیبوٹر کے مدد سے آپ جیو پس پلس کے آئی ڈی لے سکتے ہیں تو آج اسی کے بارے ہم بتائیں گے کہ جیو پس پلس کا آئی ڈی لینے کے لیے جیو ڈسٹیبوٹر سے سمپک کیسے کریں گے اس کا پتہ کیسے کریں گے کہ جیو ڈسٹیبوٹر کہاں ہے تو اس کی پوری جانکاری دیں گے آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں آن لائن کے مدد سے اور آپ لائن کے مدد سے کیسے پتہ کر سکتے ہیں تو چلی بینہ ٹائم گواہ ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لائن پتہ کرنے کے لئے آپ کو جو بھی نجدگ میں جیو ریٹیلر ہے جس کے پاس آپ جیو کا ریچارج کراتے تھے یا کراتے ہیں تو اس کے پاس جا کے آپ کو بات کرنا ہے کہ کہاں سے آپ جیو پس پلس کا آئیڈ لیا ہے وہ آپ کو بتا دے گا ہے کہاں سے لیا ہے اس کا نمبر بھی آپ کو لے لینا ہے اور اس سے بات کر کے آپ کو جیو پس پلس کا آئیڈ لے لینا ہے اور ایک آپ اون لائن کے مدد سے پتہ کر سکتے ہیں جیو ڈسٹیبوٹر کی لوکیشن پتہ کر سکتے ہیں اس کا موبائل نمبر بھی پاس سکتے ہیں آپ کا نیر میں جو بھی جیوٹر رہے گا وہاں پر آپ کا سو ہو گا چلیے بینہ ٹائم گواہے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے موبائل پر کروم بروجر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں سیچ بار میں سیچ کرنا ہے جیو ڈیسٹیوٹر نیرسٹ جیسے ہی جیو ڈیسٹیوٹر نیرسٹر سیچ کریں گے تو آپ کا اس طرح کا انٹریفیس آئے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی نجدگ میں ہوگا یہاں پر صحب ہونے لگے گا یہاں پر کلومیٹر یہاں دیکھے اس کا لوگ سینی ہاں پر دیکھائے گا کہ کدھر سے ان کے پاس جانا ہے تو دیکھیں یہاں سیچ ہوکہ آرہ آہ دیکھیں ان کا لوگ سن یہاں سے سو ہو گیا ہے یہ میرا لوگ سن ہوا آو یہاں ان کا لوگ سن ہے اگر آپ کو لگتا کی سب بھی آپ کا نجدگ میں نہیں ہے تو یہاں پر simply آپ کو چھوز ڈیری یا پر کلک کرنا ہے آپ کا موبال پر لوگ سن آن رہنا چاہیے تب یہاں پر آپ کا سو ہوگا نہیں تو نہیں سو ہوگا آپ کا لوگ سن ایریا سو نہیں کرے گا تو پہلے آپ کو موبائل کا لوکیشن چیک کر لینا ہے کہ on ہے کی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا اس طرح کا انٹریفیس آئے گا تو آپ کا نجدگ میں جو بھی مطلب ڈاؤن ہے یہاں پر آپ کا سو ہونے لگے گا تو آپ کو آپ کا نجدگ میں جو بھی ہے یہاں پر سمپلی آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کا ریپریس ہو تو دیکھیں یہاں پر بتارہ 18 کلومیٹر دوری میں ہے پاکڑ میں اگر یہ بھی آپ کو لگتا کہ دوری میں ہے تو پھر یہاں پر سمپلی کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہاں دوسرا لوکیشن آپ کو چوز کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ کا یہاں پر جیو ڈسٹیوٹر سو ہونے لگے گا تو دیکھیں یہاں پر دکھا رہا چھے پوائنٹ نائن کلومیٹر ہیرنپور میں ہے مطلب یہ ہم سے بہت ہی نجدیک میں ہے تو اس سے کے پاس جانے کے لئے آپ کو سمپلی یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کو گوگل میپ پر لے کے جائے گا یہ اس کا لوکیشن آپ کو سو ہونے لگے گا تو دیکھیں یہاں گوگل میپ پر اس کا لوکیشن سو ہونے لگا ہے یہاں پر 18 منٹ میں آپ اس کے پاس پہنچ سکتے ہیں یہاں پر ہم ہے یہاں پر یہ جیو ڈسٹیوٹر ہے تو آپ اس سے جا کے اس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں آپ کا لوکل میں جا کے ان کے پاس جا کے آپ کو بتانا ہے کہ میرا ایسا ایسا صحب ہے آپ کا ہم سم بیچنا چاہتے ہیں ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو جیو پس پلس کا آئی ڈی چاہیے تو آپ کا ادھار کارڈ اور پین کارڈ موبال نمبر لے کے آپ کو جیو پس پلس کے آئی ڈی دے دے گا اس طرح سے آپ کو دو تین بار یہاں پر کلک کر کے ایریا کو اپنا چوش کرنا ہے ایک بار نیک بار جو بھی آپ کا نجدگ میں ڈسٹیوٹر رہے گا تو یہاں پر آپ کا سو ہو گا تو آپ سمپلے اس سے جا کے بھیٹ کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کر جروع ہوتا ہے اچھا لگا تو ایک لائک کر دے اور فرینڈ کے ساتھ سیئر کر دے